آسات کشمیر کے داروں حکومر زفر آباد میں اربوں روپے کے خرچ سے تعمیر کی اگر ایک سوڑیچ کی نکاسی کا منصوبہ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب مختلف مقابات پر پوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں تکیور حسن کی ریپورٹ زفر آباد میں تعمیروں کے منصوبوں کے پہت فراہویے آپ اور نکاسیے آپ کے لیے سارے پانچ ارب روپے کی خطیر رقم کے خرچ کے باوجود سالوں سے جگہ جگہ اُبلتے گٹروں اور ٹوٹی لائنیں دندگی اور تاپون کا سبب بن رہی ہے سیوریج سسٹم ہے وہ بڑی طلعہ فلاپ ہو چکا ہے جو مین روڈ کے اوپر عذرنے والے نالے ہیں یا شہر کے اندرونی نالے ہیں یا اس شہر کے دیگر جتنے بھی نالے ہیں سارے گٹر نالے ہیں اس طرف بلکل بھی کوئی توجہ نہیں ہے عام لوگ سیوریج لائن اور اس ایریے میں یہ نالہ آتا ہے اس وجہ سے ہم لوگ خود چندہ گٹھا کرتے ہیں ملے کے لوگ اور عام یہ خود کھلواتے ہیں اپنی مدتاپ کے تیار کرتے ہیں شہر میں توی سے مرتی آبادی کے باوجود سیوریج کی نکاسی کے منصوبے کو مکمل فعال نہیں کیا جا سکا ہے جبکہ خطرناک امراض نے مکینوں کا جینا دو بر کر رکھا ہے شہریوں کا طرح ہے کہ سیوریج لائن کا ناکس نظام جہاں شہر میں دیگر مسائل کو جنم دیتا ہے وہیں اس سے ٹریفک مسائل بھی گمبیر صورت افتیار کر چکے ہیں کیمرہ بن محمد نوید کے ساتھ تکیو لیسن دنیا نیوز